مرزا قاسم موجود ہوں جیلم کے نوائی گاؤں چھٹالہ سٹاپ پر جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں چھٹالہ سٹاپ کی بہت ہی بری صورتحال ہو چکی ہے یہاں ایک گھنٹے سے ٹرافک کی روانگی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اور بالکل روڈ بند ہو گیا ہے اس روڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ دن پہلے تیل کا نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے راجہ زفر واغ نے جو کہ پی پی سبیس کے امیدوار ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں اپنی جیب سے یہ رستہ ٹھیک کر رواؤں گا اور انہوں نے کام شروع کروایا کام شروع ہو گیا جب آدھا کام ہوا تو اس کے اوپر ان کو نوٹس جاری ہو چکا ہے کہ وہ ضابطہ اخلاق کی وردیاں کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پچاس ہزار پے کے قریب جرمانے کی بھی پیشکی ہمیں سننے میں آ رہی ہے کہ ان کو کیا جا رہا ہے اور کام کو رقوا دیا گیا ہے جس پر اہلِ علاقہ برپور اتجاج کر رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ظلی انتظامیہ مکمل خاموش ہے اور نہ خود کام کرنا ہے انہوں نے ارنائی کرنے د دیتی ہے تو اس کے اوپر ڈی سی او صاحب نوٹس لیں اور وزیرعالہ صاحب سے خصوصی اپیل ہے جو کہ نگران ہمارے وزیرعالہ پنجاب ہیں کہ وہ اس کے اوپر نوٹس لیں اور چٹالہ کی عوام کو اس مشکل سے آزاد کروائیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں ابھی کیونکہ بارشوں کا سلسلہ پھر محکمہ موسمیات نے اگائی کر دیا ہے کہ شروع ہونے والا ہے جس کی وجہ سے یہاں جو ہے لوگوں کی شاپوں کے اندر بھی پانی جو ہے جانا شروع ہو گیا ہے اور لوگ بڑی مشکلات سے یہاں دو چار ہیں جی مرزا قاسم بہت شکریہ آپ تفصیلات بتا رہے تھے